انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور راج کندرہ کی آخر گرفتاری کیسے ہوئی یہ آپ کا مزرہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں فروری کے مہینے میں ایکٹریس گہنا وششت پکڑی گئی کرائم برانچ نے اس ریکٹ میں چھے لوگوں کو پکڑا امیش کامت کی گرفتاری سے بڑا خلاصہ ہوا راج کندرہ سے پولیس نے پھر پوچھتا آج کی پوچھتا آج کے بعد راج کندرہ کو گرفتار کر لیا گیا اشریل فلم میں بنانے اور پھر اسے ودیش بھیجنے کے آروپ میں ابھی راج کندرہ سی پی آفس میں ہے اور اسے کچھ ہی لمحوں میں کچھ ہی دیر میں کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پولیس اس کی ریمانڈ حاصل کرنا چاہتی ہے پون ریکٹ میں راج کندرہ پر کیا آروپ ہیں یہ بھی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے راج کندرہ نے بھائی کے ساتھ کینرین کمپنی بنائی کینرین کمپنی کا ریجسٹریشن برٹن میں ہے بھارتی خانونوں سے بچنے کے لئے برٹن میں ریجسٹریشن کینرین پر پون فلمیں بنانے کا آروپ ہے بھارتی خانونوں سے بچنے کے لئے اس کو برٹن میں ریجسٹریٹ کروائے گیا ممبئی میں پون فلمیں شوٹ کرنے کا آروپ ہے لڑکیوں کو فسا کر ان سے اشریل فلمیں بنوائی جاتی فلموں میں کام دلانے کے بہانے بھی ان سے پون فلمیں شوٹ کروائی جا رہی تھی کینرین ایپس اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر بیچی جاتی تھی یہ پون فلمیں وی ٹرانسفر کے ذریعے ان فلموں کو برٹن پہنچایا جاتا تھا ویڈیشی سرورز کے ذریعے یہ فلمیں اپلوڈ کی جاتی تھی مطلب یہ کہ انڈین سرورز کا استعمال نہ کرنا پڑے اس کے لئے میل کے ذریعے وی ٹرانسفر کے ذریعے یہاں سے فلموں کو برٹن پہنچا دیا جاتا تھا راج کندرہ کا ویوادوں سے رشتہ بھی کافی پرانا رہا ہے دوہزار تیرہ میں آئی پیل میں سپورٹ فکسنگ کا عاروپ لگا رائستان روائلز کو دو سال کے لئے بین بھی کیا گیا اس وقت بٹکوائن کیس میں ایڈی نے ہیرہ پھیری کا عاروپ لگایا پونم پانڈے نے کانٹریکٹ میں دھوکہ دھڑی کا عاروپ لگایا راج کندرہ پر دوہزار سترہ میں گارمنٹ کمپنی نے فرضی وارے کے عاروپ میں ایف آئی آر بھی کروائی تھی تو کافلہ تیار ہے راج کندرہ کو بس کچھ ہی وقت کے اندر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ جو گاڑیاں آپ کھڑی وے دیکھ رہے ہیں اسی گاڑی میں راج کندرہ کو لے کر جائے جائے گا سی پی آفیس میں اس وقت راج کندرہ کو رکھا گیا ہے اور یہاں سے بس کسی بھی وقت جیسا کہ میرے سوادہ تھا راجش ہمیں بتا رہے تھے کہ بس پوری تیاریں ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت راج کندرہ کو یہاں سے لے کر پولیس جائے گی اور اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عدالت سے پولیس یہ چاہے گے ممبئی پولیس کی ریمانڈ حاصل کی جائے تاکہ جو اور تار ہیں اس پورے معاملے کے ان تاروں کو کنیکٹ کر کے جو اور تمام لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے کیا ممبئی میں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس ریکٹ سے جڑے ہو سکتے ہیں ویڈیوشم جو لوگ ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے گا ان کو کیسے پکڑا جائے گا ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب ابھی تلاشنے باقی ہیں اور اس کے لیے ممبائی پولیس کو ریمانٹ کی ضرورت ہوگی تو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ممبائی پولیس بس کچھ ہی وقت میں راج کندرہ کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ